بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس آج ہم بہت ہی مزدار سی مصر کی دال اور ابلے ہوئے چاول بناتے ہیں تو یہ دیکھیں گائز یہاں پہ میرے پاس ایک پاؤ دال ہے تو یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھے طریقے سے دھو کے خوش کر کے بھی گو دیا تھا تقریباً 15 سے 20 منٹس کے لیے اور پانی اس میں جائے گا دو گلاس تو ایک گلاس پہلے تھا جب میں نے اس کو بھی گو کے رکھی تھی اور اوپر سے میں ایکسٹرہ اس کے اندر ایک گلاس پانی آٹ کروں گی اب آپ لوگوں نے اس کو ایک دفعہ اچھے طریقے سے مکس کر لینا اب اس میں کوئی سپائس جائیں گے 1 تیبل سپون لال میرچ پاؤڈر 1 تیبل سپون حلری 1 تیبل سپون نمک نمک آپ لوگ اپنے قارنگ رکھ سکتے ہیں 1 تیبل سپون ادرک پاؤڈر 1 تیبل سپون لسن ادرک کا پیسٹ ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور اس کو میڈیم ہائی فلیم پہ پکائیں تب تک کے لیے جب تک اس میں بہت اچھے طریقے سے بوائل آجائے تو گائز یہ دیکھیں یہاں پہ مجھے تقریباً 5 سے 7 منٹس ہو چکے ہیں اور دارل کی یہ کنڈیشن ہے گائز آپ لوگ اس کو کوکر میں بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن یہ طریقہ پرفیکٹ ہے اب اگین اس کو کور کر کے رکھ دیں تقریباً 15 منٹس کے لیے تو ٹوٹل 20 سے 25 منٹس لگیں گے آپ کو اس کو اچھے طریقے سے گلنے میں اب باری آتی ہے تڑکر لگانے کی تو یہ دیکھیں میرے پاس half cup oil ہے اب اس میں میرے پاس 2 تیبل سپون لسن ہے لسن کو میں نے چھوٹا 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 چوب کر لیا ہے اس طریقے سے اب اس میں کوئی سپائیس جائیں گے 1 تی سپون اس میں ہمیں آٹ کریں گے ہری مرچوں کا 1 تی سپون ادھ رکھے ٹکڑے اس کو ہم نے چھوٹا 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 لیا ہے اب اس میں half تی سپون زیرا آٹ کر دیں half تی سپون ہلدی half تی سپون کٹی ہوئی لال میرچ ایک دفعہ ہلا لیں اچھے طریقے سے تو آپ لوگوں نے اس کا کلر تھوڑا سا چینج کرنا ہے تھوڑا سا اس کا آپ لوگوں نے براؤن کلر کرنا ہے اور یہ دیکھیں گرم گرم دال میں آپ لوگوں نے تڑکہ لگا دینا ہے اور گائز یہ اتنی مزدار دال بن کے تیار ہوئی ہے آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے 20 سے 25 منٹس میں ہی ریسپی بن کے تیار ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اب میں اوپر سے اس کے اندر گرم مسالہ آٹ کر رہی ہوں تو یہ آپ لوگوں نے لازمی اس کے اوپر سے سپرنکل کرنا ہے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا سا اوئل اوپر آگیا ہے بہت زیادہ اس کو ہی لائیے گا مت ورنہ اوئل ڈزولو ہو جائے گا اب باریاتی ہے چاور بوائل کرنے کی تو یہ دیکھیں آپ لوگ پانی لے لیں اس میں آپ لوگوں نے نمک آٹ کر دینا ہے تو یہاں پر میں نے 1 ٹی سپن نمک آٹ کیا ہے پانچ سے چھے لانگ اس کے اندر آٹ کیا ہے دو ٹکڑے دار چینکے اور اس کو میں ڈھکے رکھ دوں گی جب تک کہ پانی میں بہت اچھے طریقے سے بوائل آنا سٹارٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں گائز یہاں پر میرے پاس آدھا کلو رائس ہے تو گائز یہاں پر میں نے کچھی باسمتی کا یوز کیا ہے تو تقریبے 15 سے 20 منٹس لگیں گے آپ کو اس کو بوائل کرنے میں تو یہ دیکھیں گائز یہ رہیجی فائنل لک امید ہے آپ لوگوں کو میری آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو کچھ سکھایا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ساتھ ساتھ نوٹیفکیشن کو کلک کریں تاکہ میری فیچر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں انشاءاللہ ملوں گی میں آپ لوگوں کو ساتھ ایک میری ریسپی میں تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اور دیکھیں گے اللہ حافظ دیکھیں گے